انتراشتر گھٹنا کرم بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے سب کی نظر ایک طرف یوکرین اور رشیا کی جنگ پٹیکی ہوئی ہے لیکن اس سے زیادہ سارا کا سارا فوکس اس وقت اسرائیل اور ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر سب ابھی بڑی ہی باری کی نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن اسی بیچے خبر نے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر پاکستان جانے والے ہیں جی ہاں پاکستان ودیش منتری کیوں جائیں گے ان دونوں ہی گھٹنا کرموں سے کوئی تعلق نہیں کوئی سمبند نہیں ہے اور باقاعدہ نیوتا ملا ہے نیوتا ملنے کے بعد ہی جا رہے ہیں کہاں سے نیوتا ملا ہے اور یہ نیوتا پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی ملاتا ہے لیکن نریندر موڈی کی طرف سے ودیش منتر آلے کی طرف سے اس نیوتے کو الگ طریقے سے کہا گیا تھا یہ ودیش منتری ہی جانا اچھت رہے گا کونسا یہ سنگٹھن ہے کونسی یہ بیٹھک ہے چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں دراصل پندرہ اور سول اکٹوبر کو ودیش منتری ایس جہ شنکر پاکستان میں دورے پر جائیں گے سی او ایک ایسا سنگٹھن ہے جو کہ دو ہزار ایک میں یورپ اور ایشیا کے کئی دیشوں کی طرف سے اسٹت میں آیا تھا مکھے طور پر رشیا اور چائنا کی طرف سے سنگٹھن بنا تھا اور یہ یورپ اور ایشیا کے کئی دیشوں کا ایک سنگٹھن ہے جس میں بھارت بھی ایک پرموک سدس سے دیش ہے اس کے اندر پولٹیکل یعنی راجنیتک طور پر آرثک طور پر سرکشا کی درشتی سے لگاتار بیٹھا کے ہوتی رہتی ہیں اور فیلحال جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 29 اگست کو پاکستان کیونکہ اس بار پاکستان سی او کی اس میٹنگ کا آیوجن کر رہا ہے تو پاکستان میں یہ آیوجن ہو رہا ہے پاکستان کی ویدیش منترالے کی طرف سے جاری ایک چٹھی کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سی او کے جتنے بھی سدس سے دیش ہیں جتنے بھی میمبرز ہیں اس میں بھارت بھی ایک سدس سے ہے تو سبھی راشتہ دیکشوں کو یعنی جس دیش کا راشتہ دیکش پردھان منتری ہے یا جس دیش کا راشتہ دیکش راشپتی ہے ان کو نیوٹا دیا گیا اور اسی طرح سے نیوٹا پاکستان کی طرف سے بھارت کو بھی آئے لیکن بھارت کی ویدیش منترالے کی طرف سے پہلے ہی ویدیش منتری ایس جائشنکر نے یہ کہہ کر خارج کر دیا تھا کہ یہ نیوٹا چونکہ ظاہر طور پر ویدیش منتری کے طور پر اس بار ایسی ایو کی بیٹھک ہو رہی ہے اور ویدیش منتری کے طور پر ایسی ایو کی بیٹھک ہو رہی ہے تو اس پروٹوکال کو بھارت سٹرکلی فالو کرتا ہے اسی مدنظر جاتا ہے نو سال بعد نو سال بعد بھارت کا کوئی منسٹر پاکستان کے دورے پر جانے والا ہے سشما سوراج اس سے پہلے گئی تھی نو سال پہلے اور دوسری طرف آپ کو یاد دلا دے کہ 39 اگست کو ایک وائرل بہت زیادہ ہوا تھا جو بھی بیان ہوتے ہیں بلکل دو ٹوک ان کی طرف سے باتیں رکھی جاتی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا جب سوال پوچھا گیا تھا انہوں 13 اگست کو کہ پردھان منتری نریندر موڈی کو نیوتا دیا گیا ہے میٹنگ میں اب کیا اس کو لے کر پوچھا گیا تھا کہ سبھی ستسیوں کو اس میں نیمنترن بھیجا ہے تو جو آمنترن جب ملا ہے پاکستان کی طرف سے اس کو کیسے دیکھیں گے تو صاف کہہ دیا تھا ایس جشنگر نے کہ پاکستان سے باتچیت کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے ہر چیز کا ایک سمائے ہوتا ہے اور ہر کام کبھی نہ کبھی اپنے انجام تک ضرور پہنچتا ہے جہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے اب وہاں آرٹیکل 370 ہٹ چکا ہے یعنی مدہ ہی ختم ہو چکا ہے اب ہمیں پاکستان کے ساتھ کسی رشتے پر کیوں ویچار کرنا چاہیے اب یہ جو پندرہ اور سولہ تاریخ کی میٹنگ ہوگی اب اس میٹنگ میں لے کر بھی سوال پوچھا گیا جشنگر سے کہ کیا اگر آپ یعنی ویدیش منتری کے طور پر دورہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو پھر یہ مانا جائے کہ بھارت اور پاکستان کے سمبندوں کو ایک نیا آیام ملے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایس سی او کا جو سنگٹھن ہے جو ایس سی او کی پرتبادتہ ہے بھارت کی جو جواب دے ہی ہے بھارت کی جو پرتبادتہ ہے وہ اس لحاظ سے اس میں شامل ہونے کے لئے جا رہی ہے لیکن میٹنگ میں میٹنگ میں انتراشے پریدرشے کی جو ستھتی بنی ہوئی ہے پندرہ سولہ تاریخ آنے تک کیا ستھتی بنتی ہے ایران اور اسرائیل کے نازوب دور تجھے اس لئے کے سمبند گزر رہے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن نظر رہی گی نو سال بعد کسی بھارت کے منتری کے پاکستان دورے پر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے تمام خبروں کی بنے رہی گا نیوز ایٹین راجستان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہے